بھارت کہا ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے آپ ہی دیکھئے آپریشن لشکر ابو کاسم ٹھے آپریشن انڈرورڈ چھوٹا راجن کی رفتار آپریشن ہافیس سائید مشن آن آپریشن داؤت مشن آن وہ کشمیر گھاٹی میں موجود لشکر کے ٹاپ کمانڈر ابو کاسم کا ڈھیر ہونا ہو وہ بالی میں انڈرورڈ ڈون چھوٹا راجن کا سالاکھوں کے پیچھے پہنچنا ہو وہ کراچی میں چھپے ڈی کمپنی کے سرگرہ داؤد ابراہیم کو پکڑنے کا پلان ہو یہ سب ہو رہا ہے ایک شخص کے اشارے پر یہ سب ہو رہا ہے دیش کے سب سے بڑے سپر جاسوس کے اشاروں پر کیونکہ دیش کے سپر جاسوس نے بنای ہے ایک ہٹ لسٹ اس ہٹ لسٹ میں ہے وہ نام جو ہیں دیش کی سب سے بڑے دشمن یہ ہٹ لسٹ ہے اجیٹ ڈوال کی اجیٹ ڈوال یعنی دیش کے راستریے سرکشہ سلاکار اجیٹ ڈوال یعنی ہندوستان کے وہ سپر جاسوس جو پردھان منطری کاریالے میں بیٹھتے ہیں اور ان کی نظر کراچی میں چھپے داؤ دیپراہیم اور اس کی ٹی کمپنی پر ہوتی ہے اجیٹ ڈوال کی نظر انڈونیشیا کے بالی میں پکڑے گئے انڈرورڈ سرگنا چھوٹا راجن پر بھی ہوتی ہے اور کشمیر میں ڈھیر ہوئے لشکر کمانڈر ابو کاسیم پر بھی آخر کون کون ہے اجیٹ ڈوال کی ہٹ لسٹ میں اور کون کون ہے موڈی سرکار کے این ایس اے کے ریڈار پر آئیے آپ کو بتاتے ہیں ڈوال کی ریڈار پر سب سے اوپر تھا کشمیر میں لشکر کا ٹاپ کمانڈر ابو کاسیم یہ وہ ابو کاسیم تھا جو حافظ سعید کا داہینہ ہاتھ مانا جاتا تھا ڈوال کے پلان ٹارگٹ ٹرریسٹ کمانڈر میں ڈھیر ہو گیا ابو کاسیم اس کے بعد ڈوال کی ہٹ لسٹ میں لشکر کا ڈوال کی پلان ٹارگٹ ٹرریسٹ کمانڈر کی مطابق کشمیر گھاٹی میں سرکشہ بلوں کے آپریشن میں لشکر کمانڈر ابو کاسیم تھےر ہو چکا ہے اور زندہ آتنگ کی نوید شکنجے میں آ چکا ہے کشمیر گھاٹی میں لشکر اور ہزبال مجاہدین کی کمار توڑنی کے لیے اجیر ڈوال نے سرکشہ ایجنسیوں کے ساتھ کئی دور کے چرچہ کی اور اس کے بعد ٹارگٹ ٹرریسٹ کمانڈر کا فارمولا دیا اجیر ڈوال نے یہ فارمولا تب دیا جب سوشل میڈیا پر بندوقوں کے ساتھ کشمیر گھاٹی میں نوجوان دہشت گردی کا کھلا اعلان کرنے لگے اس کے علاوہ کہتے تو یہ بھی ہیں کہ بالی میں چھوٹا راجن کی گرفتاری بھی ڈوال کے پلان کے مطابق ہوئی ہے جو چھوٹا راجن آج مجبور، بیبس اور لاچار نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے بھی ایک ڈیل کی تھیوری سامنے آ رہی ہے چھوٹا راجن اب بھی بھارت آنے کی بات کہہ رہا ہے بیسے چھوٹا راجن کی گرفتاری کے بعد پاکستان میں ہر کمپ ہے خبر ہے کہ پاکستانی خوفی آئیجنسی آئی ایس آئی نے حافظ سعید جیسے آدم کی سرگنہ کی سرکشہ بڑھا دی ہے دیش کی راشتری سرکشہ سلاکار یعنی انیس اے آجیر ڈوبل کو ماسٹر سٹریٹیجسٹ سمجھا جاتا ہے وہ خود لمبے عرصے تک جاسوس رہے ہیں انہوں نے پاکستان سے لے کر کشمیر تک آتنگ کا ہر روپ دیکھا ہے آجیر ڈوبل کو پتا ہے کہ آتنگ کی سنگٹنوں کی کمر کیسے توڑی جا سکتی ہے اس وقت کشمیر گھاٹی سے لے کر بالی تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آجیر ڈوبل کے پلان کا حصہ مانا جا رہا ہے اب یہ آجیر ڈوبل ہے جن کے پلان سے پاکستان میں بیٹھے آتنگ کے سرپرستوں کے پسینے شوٹ رہے ہیں دیش کے راشتریے سرکشہ سلاحکار اور پردھان منتری نریندر موڈی کے جیمز بانٹ آجیر ڈوبل کے آپریشن آتنگ کے دہ اینڈ کا سبوت پیش کر رہی ہے یہ تصویر آتنگ کی سرگنا حافظ سعید کا داہینہ ہاتھ اور کشمیر میں لشکر کا ٹاپ کمانڈر ابو قاسم دھیر ہو چکا ہے جی ہاں ابو قاسم کو دھیر کرنا انڈیا کے سوپر جاسوس آجیر ڈوبل کا ہی پلان تھا ٹارگٹ ٹیررسٹ کمانڈر یعنی آتنگ کے سرگنا کا خاتمہ ابو قاسم کا انت آجیر ڈوبل کے پلان کی تصدیق کر رہا ہے ابو قاسم کوئی معمولی آتنگ کی نہیں تھا اس کھونخار لشکر کمانڈر پر سرکار نے بیس لاکھ روپے کا انام رکھا تھا حال میں ہی کشمیر کے زیادہ تر بڑے آتنگ کی حملوں میں ابو قاسم کا ہاتھ تھا کئی فوجیوں کا خون بہا چکا تھا یہ آتنگ کی سینہ پر حملے کی ہر سازش یہی رچتا تھا ہندوستان میں لشکر کا سب سے بڑا چہرہ تھا ابو قاسم لیکن اب یہ مارا جا چکا ہے سینہ اور جمہو کشمیر پولس نے بیس لاکھ روپے کے اس انامی دہشتگرد کو گھیر کر مار گرائیا لیکن اس کے انکاؤنٹر کے پیچھے اسی سب سے بڑے جاسوس کا دماغ ہے جس نے اسے اپنے ہٹ لسٹ میں پہلے نمبر پر رکھا تھا قریب تین مہینے پہلے اجید ڈوول نے جن آتنگ کیوں کے لسٹ تیار کی تھی ان میں سب سے اوپر ابو قاسم کا ہی نام تھا اور اب اس کا خاتمہ ہو چکا ہے تو اب سوال اٹھتا ہے کہ ابو قاسم کی موت کے بعد کیا کشمیر میں لشکر کا گاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے کیا اب لشکر کی کمر توڑنے کا آپریشن شروع ہو چکا ہے اور کیا ابو قاسم کے بعد حافظ زید کا نمبر ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ پردھان منتری نریندر موڈی کے سپر جاسوس اجید ڈوول کے ہٹ لسٹ میں آنے والے آتنگ کی کا مطلب ہے اس کا کھیل ختم ہو جانا اسی لیے ڈوول کے ٹارگٹ ٹیرسٹ کمانڈر کے بعد سرکشہ ایجنسیاں ابو قاسم کے پیچھے لگ گئیں بدھوار کی رات خبر ملی تھی کہ ابو قاسم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بھارٹی کے کھلگام علاقے کے خاندی فورا کے جنگلوں میں چھپا ہے پھر کیا تھا سرچ آپریشن شروع ہو گیا کچھ ہی دیر میں دونوں طرف سے گولیاں چلنے لگیں لیکن چند منٹوں میں ہی جوانوں نے اس تیشتگرد کو ڈھیر کر دیا ابو قاسم کا خاتمہ بڑی کامیابی ہے کیونکہ اینائیے کی جانچ میں خلاصہ ہو چکا تھا کہ پانچ اگست دو ہزار پندرہ کو ادھمپور میں بی ایس ایف کے قافلے پر جو آتنکی حملہ ہوا تھا اس کا پورا پلان ابو قاسم نے ہی بنایا تھا اسے نے آتنکیوں کو ہتھیار مہیا کرائے تھے جنہوں نے تابر توڑ فائرنگ کر دو جوانوں کو شہید کر دیا تھا ابو قاسم کی سازش کا خلاصہ خود حملے میں زندہ پکڑے گئے آتنکی نوید نے کیا تھا کشمیر کے حیدرپورا میں شری نگر بارامولا نیشنل ہائیوے سے گزر رہے قافلے پر دابر توڑ گولیاں برسائی تھی جس میں آٹھ جوان شہید ہوئے تھے ابو قاسم کے حملوں کو دیکھتے ہوئے ہی دوول نے اسے ہٹ لسٹ میں نمبر ایک پر رکھا تھا پاکستان کا رہنے والا ابو قاسم ہندوستان میں لشکر کا سوپرین کمانڈر تھا اور پاکستان سے گھس پیٹ کر آنے والے آتنکیوں کے رہنے کھانے سے لے کر انہیں ہتھیار مہیا کرانے تک کی ذمہ داری اسی کے کندھوں پر تھی لہٰذا اسے ختم کرنا عجید دوول کے لیے سب سے ضروری تھا ابو قاسم کتنا خطرناک ہوتا جا رہا تھا اس کا اندازہ اسی بات سے لگ جاتا ہے کہ اس نے اس سال سات اکٹوبر کو الطاف ڈار نام کے سب انسپیکٹر کی ہتیا کر دی تھی اس ہتیاکان کو انجام اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ الطاف لگاتار ابو قاسم پر نظر رکھے ہوئے تھے بہرحال عجید دوول کی ہٹ لسٹ میں پہلے نمبر پر شمار ابو قاسم اب مارا جا چکا ہے اور باقیوں کا نمبر بھی بہت جلد آنے والا ہے یعنی پاکستان کی سرپرستی میں بیٹھا حافظ زعید اور دعوت ابراہیم بھی اب محفوظ نہیں ہم بات کر رہے ہیں عجید دوول کی جو ایک تیز دماغ رکھنے والے ماسٹر پلانر ہیں عجید دوول وہ شخص ہیں جن کے نام سے آتنک کے سرپرست تھر راتے ہیں پاکستان جانتا ہے کہ عجید دوول اگر ایک بار کسی کے خاتمے کا ارادہ کر لیں تو پھر اسے انجام دے کر رہتے ہیں پاکستان جانتا ہے کہ عجید دوول کی ریڈار پر حافظ سعید اور دعوت ابراہیم ہیں اور چھوٹا راجن کی گرفتاری اسی کی ایک کڑی ہو سکتی ہے چھوٹا راجن کی گرفتاری اور لشکر کمانڈر ابو کاسم کی موت کا کیا اتفاق ہے کیا ان دونوں سے دعوت ابراہیم اور حافظ سعید کے دائنڈ کا کوئی رشتہ ہے یہ کہنا جلد بازی ہوگی لیکن سچ یہ ہے کہ چھوٹا راجن کو پالی سے گرفتار کر بھارت کے سپر جاسوس عجید دوول نے دعوت کے گرے با اور ڈی کمپنی کی کالی دنیا کو ختم کرنے کے طرف ایک قدم اور بڑھا دیا ہے دعوت ابراہیم کی کالی دنیا کے ہر رات سے واقف ہے چھوٹا راجن وہ جانتا ہے کہ پاکستان کے سرپرستی میں بیٹھے دعوت ابراہیم کو کیسے شکنچے میں لیا جا سکتا ہے خبروں کے مطابق دس سال پہلے عجید دوول نے دعوت کے پاکستان میں تینڈ کا جو پلان تیار کیا تھا اس میں چھوٹا راجن اہم کری تھا وہ پلان بھارت کی خوفیہ اور سوکشہ ایجنسیوں میں تالمیل کی کمی کی وجہ سے پورا نہیں ہو سکا لیکن موڈی سرکار میں عجید دوول دیش کے راسٹریے سوکشہ صلاحکار ہیں ان کے ریڈار پر دعوت اور اس کی دی کمپنی کا نمبر کتنا اوپر ہے اسے اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ عجید دوول جس دیش میں جاتے ہیں وہاں دعوت کے گناہوں کا پورا کچھت چٹھا لے کر جاتے ہیں دی کمپنی کے کالے سامراجی کو ختم کرنے کے لیے عجید دوول نے یو اے ای سرکار کو بھی دعوت کی پوری جانکاری مہیا کرائی لیکن جانکاروں کی نظر میں دعوت کو پکڑنا اتنا آسان نہیں کیونکہ وہ پاکستان کی گود میں بیٹھا ہے اور سپر جاسوس عجید دوول کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی ہے بے شک وہ دعوت ابراہیم ہو یا پھر حافظ سعید دونوں کو پکڑنا یا ختم کرنا مشکل ہے کیونکہ ہندوستان کے دونوں دشمن پاکستانی حکومت کی سرکشہ کے محفوظ سائے میں رہتے ہیں لیکن عجید دوول دعوت اور حافظ سعید کی کمر توڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے یہ پاکستان بھی جانتا ہے یہی وجہ ہے کہ چھوٹا راجن کی گرفتاری کے بعد پاکستانی ایجنسیاں الارٹ ہیں کشمیر گھاٹی میں لشکر کمانڈر ابو کاسم کے مارے چانے نے حافظ سعید کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے